موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نیو یک ٹائمز نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے انہوں نے بہت بڑی خبر بریک کی ہے کہ جیسے ہی ڈرون گرایا گیا امریکہ کا ایران کی جانب سے اس کے فوری بعد رات کے دو بجے یو ایس فورسز کو اٹھایا گیا یو ایس فورسز کے سپیشلز اوفیسلز نے ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ پلان کیا کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے اٹیک رات ساڑھے چھے سے سات بجے ایسٹرن سٹینڈر ٹائم کے مطابق کرنا تھا ناظرین پینٹاغون کے اوفیسلز نے بتایا کہ ایس وان ٹو فائی جو کہ سورفیس ٹو ائر مزائل سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ایسے تھری ان کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر اٹیک کرنا تھا لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور تمام ریجنل یو ایس میلٹری ایزرز جس میں گائیڈڈ مزائل سے لے کر کروزر اور دوسری تمام چیزیں تھیں ان کو سیونٹی ٹو آرز کے لیے سٹینڈ بائی کر دیا تاکہ اگلے آرڈرز کا انتظار کریں ناظرین ایران نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے امریکہ کا ڈرون مار گرایا اور کس مزائل کے تھرو مارا تھا ناظرین اس امریکن ڈرون کی لاغت قریباً پاکستانی تین ہزار کروڑ روپے یعنی کہ تیس ارب کے قریب اس کی لاغت تھی یہ ڈرون کوئی چھوٹا اور عام ڈرون نہیں بلکہ پورا ائرکرافٹ تھا جس کو ایران نے گرا دیا ناظرین اوباما نے اپنے دور حکومت دوہزار بارہ میں بھی ایک مرتبہ ایران کے خلاف جاریت کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت ڈونالڈ ٹرمپ چونکہ تب پریزیننٹ نہیں تھے انہوں نے ٹویٹ کی اور کہا کہ اوباما کو ایران کارڈ نہیں کھیلنے دیں گے جس کے لیے وہ ری الیکٹ ہونا چاہتے ہیں ایزا پریزیڈنٹ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب امریکہ میں الیکشنز آ رہے ہیں یہ سیچویشن بلکل ویسی ہی سیچویشن ہے جیسی انڈیا میں تھی انڈیا نے پلواما کا جالی اٹیک کروایا اور پاکستان کے ساتھ جاریت کا مظاہرہ کیا جس کے بعد ان کے اپنے جہاز گرائے گئے پاکستان کی جانب سے اور اس کے بعد جالی ائر سٹرائک کرتے ہوئے پوری کی پوری ڈیر عرب انڈین آبادی کو پاغل بنایا گیا اور مودی الیکشن جیت گیا مودی الیکشن جیت گیا حالانکہ اس کے الیکشن کافی حد تک ہیک کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو بے بکوف بنایا گیا ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ دیفنیٹلی یہ اٹیک دوبارہ ہوگا اور جان بولٹن اور مائک پومپیو اور ڈانرڈ ٹرمپ یہ تین ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اسرائیل کے کارڈ پر کھیر رہے ہیں ناظرین اصل صورتحال یہ ہے کہ سی اے اے مکمل طور پر چاہتا ہے کہ ڈانرڈ ٹرمپ اٹیک نہ کریں کیونکہ وائٹ ہاؤس کی انتظامیاں اس تمام تر صورتحال پر آرڈری اس وقت کام کر رہی ہے سی اے اے اور وائٹ ہاؤس کی کوشش ہے کہ اس کی جتنی بھی افواج ہیں وہ افغانستان سے نکلائیں لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے فوج نکلیں تو وہاں پر لڑائی شروع ہو جائے بلیک وائٹر نامی تنظیم کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی لمبی لمبی داڑیاں رکھا کر دائش میں بیجا جا رہا ہے ڈانرڈ ٹرمپ کے خلاف سے یہ یہ پہلے دن سے کام کر رہی ہے لیکن یہودی ایڈمنیسٹریشن چاہتے ہیں کہ اٹیک ہو اسی وجہ سے وہ ڈانرڈ ٹرمپ کا ساتھ دے رہی ہیں ناظرین اسرائیل کا ماننا ہے کہ میڈل ایسٹ میں آگ لگے گی تو گریٹر اسرائیل کا قیام آئے گا اب اس ساری صورتحال میں افیشل ذرائع نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اٹیک روکا گیا ناظرین جیسے ہی اصل وجہات سامنے آتی ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر سکے ناظرین دوسری طرف جمال کشوگی کا معاملہ محمد بن سلمان کے سر پر پوری طرح لٹک رہا ہے اور یہ ان کو کسی طرح بھی چھوڑیں گے نہیں ایکچولی یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تھرو یہ جنگ کریئیٹ کروانا چاہتے ہیں یعنی پہلے انہوں نے ایران کو دہشتگرد تسلیم کروانے کا کہا پھر ہوسی باغیوں کا مسئلہ اور پھر آئل ٹینکلز پر اٹیک کیا گیا اس کے بعد جمال کشوگی کے ذریعے محمد بن سلمان پر بھندہ اس کے بعد ایران کی سپیس میں ڈرون گرائے گئے امریکہ نے اور صورتحال اس لیول پر پہنچاتی ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ایران نے گلتی کر لی ہے اب تیار رہے حملے کے لیے ناظرین ایک چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ ٹیک ہر صورت میں ہوگا اس خطے میں لڑائی ضرور ہوگی دوسری کوئی رائے موجود رہی ہیں ناظرین جو ایران نے امریکہ کا ڈرون گرائیا ہے اس سب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ